موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بزرگو دوستو اب آج کچھ ایسا رہا معاملہ کہ زمانے کے حساب سے جو ماحول چل رہا ہے مجھے لگا اس پہ کچھ ضروری باتیں ہیں جو کرنا واقعی بہت ضروری ہے جیسے جو ترقی کا دور یہ چل رہا ہے بہت زیادہ ہی دنیا ترقی میں آگے نکل گئی ہے ماشاءاللہ بہت سی چیزیں بے انتہا فائدہ مند ہو گئی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اچھائی کو برائی کی طرف لیے جا گئی ہیں جیسے یہ بڑا عجیب سا ایک زمانہ ہو گیا ہے کہ یہ تو سوشل میڈیا کا معاملہ اتنا ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے کہ جس کا جی چاہا اس نے یہاں سے کوئی چیز کٹ کیا یہاں پیسٹ کر دیا ادھر سے نکالا وہاں لگایا ایک عجیب سی مطلب اچھی خاصی چیز کو ادھر سے ادھر ملا جو لاکہ ایک کھچری بنائی اور اس کے بعد وہ سرپ کر دیا کہ ہاں بھئی یہ ہے جیسے میں صرف اتنی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں حسی مذہب تفریح یہ ایک اپنی جگہ پر ہے لیکن مذہب کے نقطے نظر سے دین کے تعلق سے اگر کسی چیز کو غلط طرح سے پرزنٹ کیا جائے تو وہ غیر ہونا ایک ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں پہلے وہ دیکھئے گا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر کیا کہنا چاہ رہا ہوں یہ دیکھئے اسلام علیکم یہ واقعہ حرم شریف کے اندر پیش آیا کہ جب حرم کے اندر سے پہلے جو ہے لوگوں نے ازان کی آواز اور اس کے بعد جو اقامت کی اور پھر جماعت ہوتی بھی پوری نماز کی ادائیگی کی آواز لوگوں نے سنی ہے اور جس وقت یہ واقعہ ہو رہا تھا اس وقت حرم کے اندر کسی بھی نماز کا وقت نہیں تھا لیکن جو ہے جو یہاں پہ لوگ تواف کر رہے تھے ان سب وہ رکھے اس کی طرح متوجہ ہوئے پھر لوگوں نے اس کی ویڈیو بھی بنائی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے سعودی آتھارٹیز نے اس کو اندر جا کے چیک بھی کیا لیکن جو ہے یقینا یہ فرشتے ہی تھے جو اللہ تعالی کی حمد و سنہ بیان کر رہے تھے اور اندر کوئی موجود نہیں تھا تو یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کس طرح سے لوگ جو ہے وہ پھر دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالی سے اللہ تعالی سے مغفرت مانگ رہے ہیں اللہم اکبر اللہم اکبر اللہم انت سلام ومینک سلام وحینا رب ونبی السلام وادفننن جنت جار السلام دفع لتایات الجلال والاقرام اللہم افتح لي موام رحمتك ومغفرتك وعطی ذنبی فیها بسم اللہ والرحب دلالہ والرحب دلالہ اللہم المنقون والحمد حلق بشي قدیق اللہم افتح لي اللہم افتح لي موسیقی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہمیں کھڑے ہو گئے تھے کہ کیا زبردست نظارہ ہے کہ قابط اللہ کے اندر نماز ہو رہی ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب قابط اللہ کا دروازہ بند ہے اور اندر سے آواز آ رہی ہے تو یہ فرشتے ہی ہوں گے جو نماز پڑھ رہے ہوں گے اس طرح کے خیال اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی مکہ مدینہ نہیں رہے ہیں جنہوں نے وہاں کا نظارہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا ہے عقیدے کی بات ہوتی ہے تو بہت سے لوگ اس چیز کو لے کے جذباتی ہو گئے کہ کیا خوبصورت نظارہ ہے سچائی کیا ہے میں آپ کو بتاؤں خانِ کعبہ کے اطراف میں یعنی جو حرم شریف کا جو حصہ ہے حرم شریف کے اندر جو لوگ داخل ہو جاتے ہیں تو آپ یہ نظارہ دیکھیں گے کہ چوبیسوں گھنٹے مہا پر کعبت اللہ کا تباہ ہوتا ہے ایک کونے پہ جہاں حجر اسمت کا پتھر لگا ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے اور یوں سات چکل پورے ہوتے ہیں جس میں مختلف دعائیں پڑھتے ہیں لوگ تیسرا کلمہ ہے بہت سے دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں مغفرت کی دعائیں ہوتی ہیں یہ تواف چوبیسوں گھنٹے ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ دن کے وقت ہوتا ہے رات میں نہیں یا رات میں ہوتا ہے دن میں چوبیس گھنٹے ہاں اہم بات کیا ہے چوبیس گھنٹے میں پانچ بار ایسا ہوتا ہے جب کچھ لمحوں کے لیے یہ تواف روک دیا جاتا ہے جب کیسے فجر کی دو رکات فرض جب امام کی امامت میں پڑھائی جاتی ہے نماز فرض ہے نماز فرض میں جب امام کی امامت میں فرض نماز پڑھائی جاتی ہے تو کعبداللہ کا تواف روک جاتا ہے یعنی جو لوگ تواف کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر کھڑے ہوتے ہیں وہیں پر سب بندی ہو جاتی ہے اور وہیں پہ وہ امام کی امامت میں نماز پڑھ لیتے ہیں فجر کی دو رکات فرض زہر کی چار رکات فرض عصر کی چار رکعت فرض مغرب کی تین رکعت فرض اور عشان کی چار رکعت فرض یہ پانچ موقع ایسے ہیں جس میں اتنی دیر کے لیے کہ جب امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے نیت بانتے ہیں اور اس کے بعد نماز مکمل کر کے سلام پھیلتے ہیں اتنی دیر خالی تواف ہوتا ہے سلام جیسے ہی پھیرا جاتا ہے جو شخص جہاں کھڑا ہوتا ہے اگر وہ تواف کر رہا ہے کسی کے دو چکر ہوئے کسی کے تین ہوئے کسی کے پانچ ہوئے وہ پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں یہی نظارہ سبھی کو پتا ہے لیکن جیسا میں نے آپ کو اس میں ویڈیو میں بھی دکھایا باہر کا جو مجمع ہے وہ سارا کا سارا یہ سوچ کر رہے تھے وہ اس میں دکھایا گیا ہے حقیقت کچھ اور ہے اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جو لوگ تواف کر رہے تھے وہ اسی جگہ پر حیران ہو گیا اور ایسا محسوس ہوا اس ویڈیو کے مطابق ایسا بتایا گیا کہ جیسے قابط اللہ کے اندر نماز ہو رہی ہے اور جتنا بھی لوگ تھے وہ سب جذباتی ہو گئے اور وہ اپنے موبائل سے یہ نظارہ دیکھنے لگے تصویریں لینے لگے ایک اور کرنے والی بات ہے آپ پھر سے دیکھئے گا ذرا سے میں اس کو گزور کرنے دکھاؤں گا دیکھئے یہ قابط اللہ کا دروازہ کھل رہا ہے اندر لوگ جا رہے ہیں اس ویڈیو میں بھی یہ بتایا گیا کہ جب تواف کے دوران نماز کا کوئی وقت نہ ہونے کے باوجود اندر سے نماز کی آواز آئی تو لوگوں کو یہ لگا کہ فرشتے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ بات لمحوں میں ایسے پھیلی کہ حرم شریف کے انتظامیاں کے جو لوگ تھے انہوں نے فوراں مہا پر دالہ کھولا اور دروازہ کھول کے اندر گئے دیکھنے کے لیے کیا واقعی اندر فرشتے ہیں کیا پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہیں جنہوں نے پوری سٹوری تیار کر کے لکھ دی میں سچا ہی بتا رہا ہوں آپ کو پانچ وقت جو فرش نمازوں میں تواف رکتا ہے یہ تو ٹھیک بات ہے اس کے بعد رمضان شریف کے مہینے میں قیام اللیل کی جو نمازیں ہوتی ہیں جو رات میں نفل نماز قیام اللیل کی جو نماز پڑھی جاتی ہے قیام اللیل کی نماز جس وقت ہوتی ہے حرم کعبہ میں اس وقت وہ لوگ جو امام کی امامت میں نیت کرتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں دیکھئے باہر کے نظارے میں دکھا رہا ہوں نماز ہو رہی ہے یہ دیکھئے کس طرح سے نیت ماننے ہوئے لوگ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے ہیں لیکن چونکہ وہ فرض نماز نہیں ہوتی اس لیے جن کو عمرہ کرنا ہے جو ابھی احرام باندھ کے مکہ شریف میں آئے تھے اور حرم شریف میں آگئے عمرہ کر رہے ہیں وہ لوگ اپنے عمرے کے حساب سے تواف کرتے رہتے ہیں یا جو انہوں خالی تواف کر رہے تھے وہ بھی تواف کرتے رہتے ہیں جو نماز کی آواز آ رہی ہے وہ قیام اللہ کی نماز ہے جو فرض نماز نہیں ہے جس کے لیے کوئی ضرورت آپ کو زور نہیں دیا گیا ہے اگر آپ تواف کر رہے ہیں تو کریں لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں جو تواف کر رہے تھے اور اچانک انہوں نے جیزہی تواف کرتے ہوئے دیکھا کہ قابت اللہ کا دروازہ کھلا ہے تو لوگوں کے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ دروازہ کھل گیا ہے تو ہم بھی دیکھنے کی کوشش کرنے کی اندر کیا ہے اور آج کل چونکہ یہ بیماری میں کئی بار کہہ چکا ہوں موبائل کی بیماری ایسے پھیل چکی ہے کہ آدمی عبادت میں بھی موبائل کو افضل یہ دینے لگا ہے یعنی تواف کے دوران جس میں اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے دل لگا ہوتا ہے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا ہو رہی ہوتی ہے اس میں بھی سب کے موبائل اس تیاری پہ تھے کہ جیسے ہی یہ دیکھا گیا اندر کا نظارہ دیکھ رہا ہو تو ظاہر سے بات ہے کہ آدمی اپنی دعائیں ابھی جیسے آپ نے خاتون کی روتی ہوئی آواز سنی تھی جو دعا کر رہی تھی ظاہر سے بات ہے وہ اس لیے دعا کر رہی وہ اس لیے دعا نہیں کر رہی تھی کہ اندر فرشتے نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس لیے دعا کر رہی تھی کہ قابط اللہ کا دروازہ اللہ کے گھر کا دروازہ پھلا ہوا ہے بہت اہم لمحہ ہوگا ظاہر سے بات ہے میں اپنے دل کی مرادیں مانگلوں پھولی کروں میں بہت ہاتھ جوڑ کے ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو یہ کٹ پیس والا کام کر رہے ہیں جو ہے کچھ اور دکھا کچھ رہے ہیں بتا کچھ رہے ہیں سمجھا کچھ رہے ہیں اللہ کے واسطے دین کے معاملے میں یہ مذاق نہ کیجئے کہیں اللہ نے مذاق کر لیا آپ کے ساتھ کوئی نہیں بچا پائے گا کٹ پیس کرنا یہ کرنا وہ کرنا یہ کرنا یہ آپ کی اگر آپ کا شوق ہے یا جو کچھ بھی ہے تو وہ آپ اپنے تک رکھئے لیکن دین کے معاملے میں یہ نہ کیجئے قطعی اس کو مذاق نہ بنائیے بلکل سوچ سمجھ کے یہ کام کیجئے گا یہ بتائیے سیدھے سیدھے یہ بتائیے کہ قیام اللیل کی نماز رمضان میں جو ہوتی ہے اس وقت نماز کے علاوہ جو لوگ تواف کر رہے ہوتے ہیں وہ تواف کر رہے تھے انہوں نے دیکھا اچھا یہ خانے کعبہ کا دروازہ کیوں کھولا یہ بہت اہم بات ہے بلکل آپ کا سوچنا صحیح ہے کہ شارع یہ تو بتاؤ کہ آخر اگر فرستوں کے اندر نماز پڑھنے کا شک نہیں ہوا تھا تو یہ دروازہ کیوں کھولا بات بلکل جائز ہے آپ کا سوال بلکل صحیح ہے رمضان شریف کے مہینے میں دنیا کے ایسے ملک تقریباً چھپن ملک ایسے ہیں جو مسلم ملک کہلاتے ہیں تو دنیا کے مسلم ملکوں کے بادشاہ اگر عمرہ کرنے کے لیے رمضان میں مکہ شریف آتے ہیں تو ان کے استقبال میں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ کعبت اللہ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ بادشاہ اور ان کے ساتھ ڈیلیگیشن کے جو بیس دو چار دس پندرہ لوگ ہوتے ہیں وہ اندر چلے جاتے ہیں نفل نماز پڑھتے ہیں اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں دعا کرتے ہوئے چلے آتے ہیں تو کسی نہ کسی بڑے شخص کے لیے کسی نہ کسی مسلم ملک کے بادشاہ کے آمد پہ یہ دروازہ کھولا گیا اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات ہر ایک کو تو پتا نہیں لوگ یہ بات سمجھ بٹھے کہ کعبت اللہ کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ فرستے تو نہیں ہیں اچھی خاصی بات ہے سیدھی سی بات ہے آرام سے سمجھنے والی بات ہے لوگ تواف کر رہے ہیں لوگ گمرا کر رہے ہیں کوئی ایک کوئی بڑا آدمی دنیا کا آیا ہوا ہے اس کے لیے انہوں نے دروازہ کھول دیا اب وہ اندر گئے نفل پر ہی چلے آئے پیچھے سے یہ ریکارڈنگ لگائی گئی کہ ہاں یہ نماز ہو رہی ہے ظاہر سی بات ہے کہ جو نماز ہو رہی ہے وہ اطراف کا حصہ دیکھئے آپ نے صرف کیمرے میں مطاف دکھایا ہے مطاف کے باہر کا جو حصہ حرم شریف کا ہے فرس فلور کا جو حصہ ہے اگر یہی کیمرہ ادھر گھما دیا جاتا تو یقینی طور پر سامنے دیکھتا کہ کیسے امام صاحب امامت کر رہے ہیں اور کیسے تواف کرتے رہتے ہیں میں بس اتنی بات کہنا چاہتا تھا کہ اپنے شوق سے گنہدار نہ ہوئے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے دلوں کو بدگمان نہ کیجئے وہم نہ پیدا کیجئے کوشش کیجئے کہ دل میں نور ایمان چکمک آئے ایمان کی شمہ جلے ایمان کی تازگی ہو ایمان کی حرارت ہو اللہ سے مذاق کرنے کی کوشش نہیں کریں سلام موسیقی موسیقی موسیقی